السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ حضرت امام زہری توحید اور شرک دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے بارے میں دشمنان دین کا سب سے بڑا ٹارگیٹ وہ روا بہی ہیں جن سے حدیثوں کی تعداد سب سے زیادہ نقل ہوئی ہیں طبقہ صحابہ میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور طبقہ تعبعید میں امام زہری رحمت اللہ لے یہ دونوں بزرگان دین وہ ہے جن کے واسطے سے احادیث کی بہت بڑی تعداد نقل ہوئی ہیں اس لئے سب سے زیادہ الزامات اور اتخامات اور شکوک و شبہات انہی دونوں کے بارے میں تراشے اور اٹھائے جاتے رہے ہیں کسی نے اسے تاریخی تحقیق کا نام دیا کسی نے رجوع علی القرآن کا اور کسی نے کچھ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان دراز کرنے والوں میں سب سے نمائی نام محمود عبوریہ کا ہے اس نے شیخ المزیرہ کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی اور اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور بڑی بھدی زبان استعمال کی ہے ڈاکٹر زیاؤر رحمان عازمی جن کا ابھی حالی میں انتقال ہوا ہے اور احادث نبویہ پر جن کی غلمی خدمات کا اعتراف ساری دنیا میں کیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نیو مسلم تھے یہ اللہ کی حکمت اور توفیق ہے کہ وہ ایک ہندو زادے سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے مگر کسی پشتینی مسلمان یا سید زادے کو اس کی شقاوت مجبور کرتی ہے کہ وہ دشمنوں کا عالاکار بنے اور دین کی خرابی کا ذریعہ ثابت ہو مرہوم ڈاکٹر زیاؤر رحمان صاحب نے مصری مفقق اور قلمکار محمود ابو علیہ کا واقعہ متعدد بار اپنی مجلسوں میں تلامیزہ اور متعلقین کے روبرو سنایا ہے اور دوسروں کو سنانے اور بتانے کی اجازت دی ہے ان کے ایک شاگرد پروفیسر احمد بن علی القرنی نے واقعہ اپنی کتاب منحاج السننا میں اور شیخ ابو عبیدہ مشہور ابن حسن آل سلمان نے اپنی کتاب آثار الزنوب علی الافراد والشعوب میں صفحہ نمبر 265 میں درج کیا ہے ڈاکٹر آزمی مرہوم فرماتے ہیں کہ سن 1397 ہجری کی بات ہے میں اس وقت رابطہ عالم اسلامی میں برسرکار تھا قیام مستقیلا مکہ مکرمہ میں تھا میرا ماجسیتر کا مقالہ ابو حریرہ فی ذوعی مرویہ میں چھپ کر عالم عرب میں پھیل گیا ایک روز مصر سے ایک شیخ مجھ سے ملنے مکہ آئے ان کا نام عبد الحکیم حمادہ تھا انہوں نے مجھ سے کہا یا شیخ آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں کتاب لکھی ہے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں برائے کرم آپ اسے سب کو سنائیں میں مصر کا رہنے والا ہوں اور سنا کرتا تھا کہ محمود ابو ریہ نام کا ایک شخص سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور بدزبانی کرتا ہے ترہ ترہ کے الزامات ان پر آئیت کرتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے میں کسی طرح تلاش کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا اس کے ایک لڑکے نے میرا خیر مقدم کیا میں نے آنے کی غرض بتائی تو اس نے معذرت ظاہر کی اور کہا کہ بابا بہت بیمار ہے اس لئے آپ سے مل نہیں سکتے میں نے بڑی منت اور سماجت کی اور بتایا کہ کتنی دور سے اور کس قدر پریشانی اٹھا کر میں یہاں پہنچا ہوں میں نے کہا کہ میں کوئی سوال یا گفتگو نہیں کروں گا بس ابوریہ کو دیکھ لینا چاہتا ہوں بلاخر وہ مان گیا اور مجھے اندر کمرے میں لے گیا ایک بسترے پر محمود ابوریہ لیٹا تھا اور خدا معلوم اسے کیا بیماری لگ گئی تھی کہ اس کا پورا چہرہ کوئلے کے مانن سیاہ پڑا تھا آنکھیں ہلکوں سے ابلی پڑ رہی تھی لال لال اور بےہت ڈراؤنی آنکھیں عجیب وحشت برس رہی تھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا اور نہ اپنے لڑکی کی طرف بس دیوار کی طرف مو کر کے ہائے ابو حریرہ آئے ابو حریرہ کی رٹ لگائے جا رہا تھا مجھے اس کی حالت دیکھ کر بڑا تاثر ہوا اور بڑی عبرت آئی میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشنم طرازی یا وہ گوئی کی دنیا میں سزا ہے تو آخرت میں کیا حشر ہوگا بس اللہ ہی رحم فرمائیں اللہ ہمیں آفیت اور سلامتی میں رکھے شیخ عبدالکریم حمادہ کہتے ہیں میں ایک منٹ سے زیادہ اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکا ڈاکٹر زیاء الرحمن آزمی فرماتے ہیں کہ میں واقعہ انتالیس سال سے لوگوں کو سنا رہا ہوں تم بھی اسے میری نسبت سے لوگوں کو سناو ایمان ایک جذبے اور کیفیت کا نام ہے جس کا ٹھکانہ دل ہے البتہ اس کا اظہار انسان کے مختلف ظاہری روئیوں اور کاموں سے ہوتا ہے عزت ابو حریرہ سے محبت کرنا اور اس محبت کا دھم بھرنا اور اعلان کرنا بھی دل میں ایمان کی ایک علامت ہے صحیح مسلم میں ان کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لئے دعا کرائی تھی کہ ہر مومن کو مجھ سے محبت ہو جائے آپ نے میری درخواست قبول کی اور دعا فرمائی پھر خود کہتے ہیں کہ اب رہتی دنیا تک جو ایمان والا بھی دنیا میں پیدا ہوگا اگر وہ میرا ذکر سن لے تو اسے آٹومیٹکلی مجھ سے محبت ہو جائے گی کبھی تم بھی اس پیمانے پر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کیا تمہارے اندر واقعی میں ایمان ہیں اللہ ہم سب کو اپنی محبت کی توفیق دے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق دے جملہ صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے عدد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی توفیق دے آمین یا رب العالمین زکی و رحمان غازی مدنی اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دیں توحید اور اجتماعیت افضل ترین چیزیں اللہ کی نعمت ہے اور بڑی محتمیم بشان عطا ہے عقیدے کا بیان ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے اور کسی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ گناہوں کو حلال اور جائز نہ سمجھے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ ایمان کو ضرر نہیں دیتا جیسا کہ فرط باطلہ مرجعہ کا عقیدہ ہے اور ہم نیک کام کرنے والوں کے حق میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے لیکن ان کے متعلق بلکل بے فکر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے لئے قطعی طور پر بہشت کی گواہی دیتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے جو گناہ کرتا ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے گرفت کا خوف کھاتے ہیں لیکن ہم اس کو رحمتِ خداوندی سے بلکل مایوس بھی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بلکل بے فکر ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ دونوں باتیں مسلمان کو ملت سے خارج کر دیتی ہیں مسلمان کے لئے حق کا راستہ ان دونوں کے بہین بہین یعنی امید اور خوف کے درمیان ہیں اور ہم کسی بندے کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کا انکار کر دے جس بات نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے اسی بات کے انکار سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایمان نام زبان سے اقرار دل سے تصدیق کا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جو سنت کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو برحق ہے اہلِ ایمان عقیدی کے اعتبار سے سب برابر ہوتے ہیں مگر کیفیت کے اعتبار سے برابری حاصل نہیں بعض کو بعض پر برطری حاصل ہیں ایمان کامل کے جس میں عمال بھی داخل ہیں جس میں کمی بیشی ہوتی ہیں لیکن دلائل کا علم جس قدر زیادہ ہوگا ایمان اور عقیدہ اتنا ہی قوی اور مضبوط ہوگا اور دلائل کا علم کمزور ہو تو ایمان اور عقیدہ ضعیف اور کمزور ہوگا مشہور روایت ہے کہ شیطان پر ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہیں اور ایمان کے بارے میں لفظ فعلم انہو لا الہ الا اللہ میں کلم تیبہ سے قبل علم کو رکھنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے یہاں تک ایمان سے متعلق عقیدہ کا بیان تھا شرک اور تفرقا شرک کی کئی اقسام ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اللہ کی عبادت میں کسی کو شرک مت کرو وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ اَحَدَا اللہ کی ذات میں کسی کو شرک مت کرو وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ اَحَدَا اللہ کی شریعت اور اس کی حاکمیت میں کسی اور کو شرک مت کرو شرائیت غیر اللہ کا وضع کردہ طریقہ اور نظام ہونی کی وجہ سے سریع اور خلا شرک ہے جو نصی قطعی سے ثابت ہیں اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرْعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَعْلَمِ اَذَمْ بِهِ اللَّهِ کیا انہوں نے اپنے اللہ کے کچھ ایسے شریک مقرر کر لئے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا کوئی ایسا طریقہ مقرر کر دیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا چند آیات پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحَا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا شرع کے معنی ہیں اور طریقہ لَكُمْ یعنی تمہارے لئے یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے مطلب ہے کہ تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وسیعت اس سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام کو کی جاتی رہی ہے اس زمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام بھی ذکر فرمائے الدین یعنی دین سے مراد اللہ پر ایمان توحید اطاعت رسول اور شریعت الہیہ کو ماننا ہے تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہیں اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی فرق بھی ہوا کرتا تھا جیسا کہ فرمائے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْحَاجًا تم میں سے ہر ایک کے لئے ہے ہم نے ایک دستور اور رحم مقرر کر دی ہے لیکن مذکرہ اصول سب کے درمیان مشترک تھا اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں بیان فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اللہ کی بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہیں صحیح بخاری دین دو باتوں کا نام ہے توحیدِ الٰہی اور اطاعتِ رسول عملی طور پر دین کا مظہر اطاعتِ رسول ہے اطاعتِ رسول سے گریس کرنا یا اس اطاعت میں دوسروں کو شریک کرنا افتراق انتشار انگیزی ہے جس سے بچنے کے لئے وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ فَرْمَایا یعنی پھوٹ مَت ڈالو کہہ کر منع فرمایا گیا سور شورا میں فرمایا گیا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا اور وہ بھی باہی میں زید اور بحث کی وجہ سے سوادِ عاظم کی تعریف چاروں اعیمہ فقہ کے عقائد میں کوئی فرق نہیں سب کا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا ہمیشہ سے امت میں ایک بہت بڑی جماعت کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے اور یہی عقیدہ درست ہے اسی کو جماعت یا سوادِ عاظم کا نام دیا گیا ہے اور جو جماعت سے نکل جاتا ہے اسے فرقہ کہتے ہیں جماعت ہمیشہ حق پر ہے اور حق پر رہے گی جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ حق سے دور ہے اور دور ہی رہیں گے جماعت مسلک سوادِ عاظم یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جماع نہیں ہوں گی پس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو اختیار کرو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين